موسیقی تحریک پاکستان کے روح روان مولانا زفر علی خان اٹھارہ سو تہتر میں وزیر آباد کے نواہی گاؤں کوٹ مارت کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے بنیادی تعلیم قریبی سکول سے شروع کی اور میڈلو میٹرک میں علیگر کالج اور مہندر کالج بٹیالہ میں زیر تعلیم رہے اسی عمر میں اردو اور فارسی میں ابو حاصل کیا علیگر مسلم یونیورسٹی سے پی اے باز کرنے کے بعد مولانا شبلی نومانی کی مرفت نواب محسن الملک کے سیکٹری کے طور پر کام کیا شبلی نومانی گوہر نایاب نوجوان زفر علی خان کے لیے تارفی خط میں لکھتے ہیں اس نوجوان میں بلا کی تیزی ہے اس بدلتے ہوئے دور میں ایسے ذہین نوجوان کا ہونا اس عمر کی دلیل ہے کہ مسلمانوں میں جوہر کی کمی نہیں تربیت کی کمی ہے دوران تعلیم وہ کئی انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کر چکے تھے نواب محسن الملک کی صحبت میں ان کی عدوی صلاحیتوں میں نکھار آیا اور انہوں نے کئی اردو مایا ناز تصانیف کے انگریزی ترجمے بھی کیے علم و عدب سے گہرہ لگاؤ رکھنے والے زفر علی خان کی عدوی سرگرمیوں سے شہرت دمام کی اپدہ ہوئی اگر جلد ہی وہ ہندو اور انگریزوں کے جاسی کٹ چوڑ میں بنائی گئی کانگریز کی سازشوں کو بھمتے ہوئے ان چند لوگوں میں شامل ہو گئے جو بھرے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی سیاسی تربیت کے لیے تن رات کوشہ تھے قومی تشخص اور جذبہ آزادی سے سرشاہ زفر علی خان مسلم لیگ کی تشکیل کے لیے دھاکہ میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوئے اور پنجاب سے شامل ہونے والے واحد نوجوان زفر علی خان نے پنجاب میں مسلم لیگ کو منظم کرنے میں قلیدی گردہ ادا کیا اور لاہور کی نشست سے مسلم لیگ کی پلیٹ فارم سے رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئے مسلم لیگ و تحریک آزادی میں مولانا زفر علی خان کے سرگرم گردار کو بابا اے قوم نے ان الفاظ میں بیان کیا مجھے اپنے صوبے میں مولانا زفر علی خان جیسے دو چار آدمی دے دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی 2009 میں والد مولوی سراجتین کی وفات کے بعد اب آئی گاؤں واپس آئے تو ان کو ہفت روزہ زمیندار وراثت میں ملا یہ وہ موقع تھا جب مولانا زفر علی خان کے کلم کو جلا ملی اور یوں ان کے صحافتی کیریئر کا آغاز ہوا ان کا مشن نہ صرف پرزغیر کی آزادی تھا بلکہ تابلس میں عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام سے لے کر جو نہ گھڑ میں ظلم و ستم بھی زمیندار کے اشاعتوں میں شامل رہے زفر علی خان کی لاہور میں قیام کے دوران علامہ اکبال سمیت کئی نام پر ہستیوں سے ملاقات رہی اور ان کی یادیں آج بھی اورا کے سخن میں نقش ہیں اکبال لکھتے ہیں زفر علی خان کے کلم میں مصطفیٰ کمال کی تلوار کا پانک پن ہے انہوں نے مسلمان آنے پنجاب کو نیند سے جھنجوڑنے میں بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں اپنے کلم و ذہنی فراست کے مالک زفر علی خان ازادی پاکستان کے مجاہدوں میں صفحے اول میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ انگریز حکمرانوں کو للکارہ جس کی قیمت انہیں جیل اور جرمانے کے صورت میں ادا کرنا پڑی اور کئی دفعہ ان کے اخبار زمیندار پر قدرن لگایا گیا ستائیس نومبر انیس سو چھپن کو وفات پانے والے مولانا زفر علی خان قیام پاکستان کے بعد بھی عدبی خدمات اور صحافیوں کے حقوق کے علم بردار بنے رہے ان کا کردار آج بھی حق پرستوں اور صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہے